جم بات کرنے والے ہیں ترکی برسلاری 2021 فلی فنڈیٹ سکولرشپ کے بارے میں سٹیپنڈیم ہنگریکم سکولرشپ کے بعد ایک کمپلیٹ سیریز لانے والا ہوں ترکی برسلاری سکولرشپ کا اپلیکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں فسٹ آب جنوری سے اور ٹیل ٹوانٹی فورت آب فیبر وری تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو کمنگ دو ویڈیوز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ نے اپنی موٹیویشن لیٹر کو کیسے لکھنا ہے سکولرشپ کو وین کرنے کے لیے اور جو تیسری ویڈیو ہوگی وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے پرپیئر کرنا ہے انٹرویو کے لیے آلیڈی میں انگلیش میں بنا چکا اور اردو میں میں پاکستانیز اور انڈین سٹوڈنس کے لیے بنا رہا ہوں یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے شوپ سپیکس کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے بل آئیکن پریس کرنا ہے کہ وہ دو کمنگ ویڈیوز آپ لوگوں سے مس نہ ہو لاسٹیئر آلموسٹ مور دن ہنڈرڈ سٹوڈنس کو میں نے گائیڈ کیا تھا اور الحمدللہ مور دن سیونٹی ٹو ایٹی پرسن سٹوڈنس یا سکولرشپ اویل کر چکے ہیں اگر آپ لوگ بیچلر ڈگری کیلئے اپلائی کر رہے تو میک شور کہ آپ لوگ کے جو مارکس ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہو اگر ماسٹر کیلئے اپلائی کر رہے تو سیونٹی پرسنٹ ہو اور اگر کسی بھی ہیلتھ سائنس سے ریلیٹڈ فیلڈ کیلئے آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو میک شور کہ آپ لوگ کا جو مارکس ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہو پہلا پوائنٹ آپ لوگوں نے اپنے مارکس کو دیکھنا ہے جو سیکنڈ ایمپورٹن پوائنٹ ہے آپ لوگ انہیں اپنی ایج کو اگر آپ لوگ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایج لیس دن ٹوانٹی ون ہونا چاہیے ماسٹر کے لیے کر رہے ہیں تو لیس دن ٹرٹی اور پیج ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو لیس دن ٹرٹی فائیو ایئر ہونا چاہیے اس کے بعد کون سے سٹوڈن ٹرکش سٹیزن کے علاوہ جتنے بھی سٹوڈن ہے وہ اسکولرشپ کے لیے الیجیبل ہے دو سٹوڈنس جن کے پاس ڈیگری نہیں ہے وہ لاسٹ یئر میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بھی الیجیبل ہے اور وہ بھی سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لیس سپوز ابھی انرولد ہے یہ انفرمیشن لاسٹ یئر کی ہے لیکن سپتمبر 2021 تک اگر آپ لوگ کی ڈیگری ایکسپیکٹڈ ہے اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ میری ڈیگری جو ہے وہ سپتمبر سے پہلے پہلے آ جائے گی تو آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فولی فنڈیڈ سکولرشپ ہے اور بہت ہی بیسٹ اپرچونٹی ہے بیچلر ماسٹر ان پی ایہ ڈی سٹوڈن کیلئے جو نمبر آف ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہے وہ کافی سیمپل ہے اس یوشول ادر سکولرشپ کی طرح ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے کوئی بھی آپ کے ساتھ انٹرنیشنل اگزام کا سرٹیفیکیشن ہو وہ آئی ڈی ایس اگزام ہے سیٹ ہے جی میٹ ہے جی آئی ری ہے اور ان کے علاوہ لینگویج ٹیسٹ ہو اگر آپ لوگ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں جس میں بیچلر ڈگری یا ماسٹر انگلیش میں آفر ہو رہی ہے تو آئیلٹس ریکوائیڈ ہے کچھ اس یونیورسٹی ہے جس میں آئیلٹس ریکوائیڈ نہیں ہے اور جو ٹرکش کورس ہوگا ایک سال کا وہ بھی فولی فنڈڈ ہے اور آپ لوگوں کو وہ فری میں کرایا جائے گا ٹھیک ہے 2021 کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے 20 یا تو فیبروری 2021 اور اس کے بعد آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے میں ڈسکرپشن میں دوں گا اگر آپ لوگوں نے ایک آئنٹ نہیں بنایا ہے تو ریجسٹر بے کلک کرنا ہے اور ابھی میں وہ ایسے پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں اگر آلیڈی آپ لوگوں نے اپلیکیشن فیل کیا ہے تو آپ لوگ تب بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ تمام پوائنٹ نوٹ کریں میں وہ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی اپلیکیشن کو سٹرانگ اور یونیک بنا سکتے ہیں تو میک شور کہ آپ ویڈیو کے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں اور ایک ایک پوائنٹ کو آپ لوگ نوٹ کریں اگر آپ لوگ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ادھر نام میڈل نیم سر نیم وغیرہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ای میل ریسیب ہو جائے گی جس میں لنک ہوگا اس پر آپ کلک کرو گے اور اس کے بعد جو ہے آئی اپروف کے بعد جیسی آپ کلک کرتے ہو بعض اوقات ای میل نہیں آتی وہ بعض اوقات انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے یا سرور پہ بہت زیادہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے تو اس بھی بھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ لاسٹ یر بہت سی سٹوڈنس مسلسل یہی کوسچن مجھے سنٹ کر رہے تھے کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں ہمیں ای میل ریسیب نہیں ہو رہا کلک کرنے کے بعد لاغ ان پہ آپ لوگ کلک کرو گے اپنا ای میل اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد میں بہت ہی سمپل طریقے سے اپلیکیشن کے بارے میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے انفرمیشن دینے جا رہا ہوں لیٹس اپوز آپ لوگ جب اپلائی کرتے ہو یا ایک دفعہ آپ اپلیکیشن کو سٹارٹ کرتے ہو تو اپنی اپلیکیشن کے سٹیٹس کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہوم پیج پہ آو گے اگر لیٹس اپوز آپ نے ایک انفرمیشن میں اپلائی کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مسٹیک ہوا ہے تو آپ لوگ ادھر سے ڈیلیٹ کا اپشن بھی آپ لوگ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تب تک 20 اے تو فیبر وری تک سبمیشن کے بعد بھی آپ لوگ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ نے ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ سے فیل کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بیسک انفرمیشن فیل کرنا ہے تب ہی آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ نیکس فیس پہ جائے گا اگر پرسنل انفرمیشن سعی ہوئے تو ٹک مار کی اپشن آئے گا اگر نہیں ہوئے تو اپلیکیشن کے سامنے جو ایرر والا اپشن ہے وہ نظر آئے گا اپلیکیشن میں کوئی مسٹیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے پرسنل انفرمیشن پہ آتے ہیں کافی سیمپل بیسک انفرمیشن ہے not that much difficult انٹرنیٹ آپ لوگ کے پاس بہت اچھا ہونا چاہیے اور آپ لوگوں نے کوشش کرے کہ مارننگ ٹائم میں اپلائی کریں تب سرور پہ اتنا زیادہ لوڈ نہیں ہوتا بیسک انفرمیشن میں صرف جنڈر ہے مہل فیمل ہے نیشنالٹی کس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں میں فور یور انفرمیشن ایڈیٹ پہ کلے کر رہا ہوں تو آپ کے ہوئیس کیا ہے اور لیٹس اپوز یہ انفرمیشن کافی بیسک انفرمیشن اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں ٹائپ آو پاسپورٹ ایک پرائیوٹ پاسپورٹ ہوتا ہے اور ابھی جو گورنمنٹ ایمپلائی کو پاسپورٹ ایشو ہے اسی وجہ سے ٹائپ آو پاسپورٹ میں آپ لوگ وہ لکھ سکتے ہیں تو ہمارے رسو ہے وہ پرائیوٹ پاسپورٹ ہوتا ہے ان کے علاوہ کس کنٹری نے وہ ایشو کیا ہے اور آپ کا ریلیجن کیا ہے پاسپورٹ کے فوٹو کاپیز آپ لوگ اپلوڈ کریں اپنا ایمیل ایڈریز آپ لوگ اپلوڈ کریں تو یہ وہ تمام بیسک انفرمیشن ہے ان کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے آپ لوگوں نے ہو بیس کیا ہے آپ کی تو ایڈیٹ پہ آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں اور یہ وہ بیسک انفرمیشن ہے جو آپ کی اپلیکیشن کو سٹرانگ بنا سکتی ہے تو میک شور کہ آپ ہر ایک سیکشن کو بہت ہی کیئر فولی فیل کریں لائیو ہے کہ نئی فادر نیم کیا ہے اور اس کے علاوہ ٹوٹل منتلی انکم آپ لوگ کا کیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے وہ ہے کنٹیکٹ انفرمیشن جو مین سیکشن ہے وہاں گئی ایڈیوکیشن ورک ایکسپیرینس اور موٹیویشن لیٹر اور میری آنے والی دو ویڈیو جو موٹیویشن لیٹر اور انٹرویو سے ریلیٹر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے تو میک شور کہ آپ لوگ شویپ سپیکس کے ساتھ چوڑے رہیں بیسک انفرمیشن میں کنٹیکٹ انفرمیشن ہے ریزیڈنس پرمیشن ریزیڈنشل ایڈریس ہے ہماری زبان میں ریزیڈنس پرمیٹ ہی ہوتا ہے ہنگری میں تو وہی دوبارہ جاری ہو گیا زبان پہ اور پرمنٹ ریزن میں آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ نے انفرمیشن انٹرنیٹ سے دیکھنے اور آپ لوگوں نے انٹر کرنے ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیکس سیکشن ہے کنٹیکٹ انفرمیشن کے بعد وہ ہے ایڈوکیشن سیکشن which is very important ایڈوکیشن سیکشن پر آپ لوگوں نے سے پہلے سوشل میڈیا کا جو آئیکن ہے مینز آپ اپنے سوشل میڈیا کا جو کنٹیکٹ ہے انسٹرگرام ہے سارے انفرمیشن سارے لنکس جو ہے آپ لوگوں نے انٹر کرنے اگر وہ آپ کو شادلس کرتے ہیں تو آپ کی سوشل میڈیا کو بھی چک کریں گے بابا بہت کمپیٹیٹیو سکولرشپ ہے تو میک شور کہ آپ لوگ صحیح طرح سے اس اپلیکیشن کو فیل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس سیکشن ہے وہ کنٹیکٹ انفرمیشن ایڈوکیشن انفرمیشن کے بارے میں اور آپ لوگوں نے ایڈوکیشن انفرمیشن کو کلک کرنا ہے تو ایڈوکیشن انفرمیشن میں جو پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک میڈل سکول ہے ایک ہائی سکول ہائی سکول ٹینٹ اسوسیٹ ڈگری بیچلر ڈگری بیچلر ڈگری اگر آپ لوگ بیچلر ڈگری کے لئے پلائے کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ایڈوکیشن کو میڈل سکول پھر ہائی سکول دن آپ لوگوں نے ٹویلتھ ایر آف ایڈوکیشن کو فیل کرنا ہے تب آپ کئی جو ایڈوکیشن ہے وہ الیجیبل ہوگا پروسیڈ ہوگا اور آپ ان اکیپیبل ہوں گے بیچلر ڈگری کے لئے پلائے کریں اگر آپ لوگ کا جو اپلیکیشن ہے اگر آپ پلائے کرنا چاہتے ہیں ماسٹر کے لئے تو پہلے آپ لوگوں نے سکول پھر ہائی سکول پھر بیچلر ڈگری کا انفورمیشن دن آپ پلائے کر سکو گے ماسٹر کے لئے اور اگر آپ لوگ پیجڈی کے لئے تو پھر سکول ہائی سکول بیچلر ماسٹر اور پھر بابا پی ایچ ڈی کے لئے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد لٹ سپوز آپ لوگوں نے وہ انفرمیشن انٹر کی تو پہلے آپ نے سٹارٹ میڈل سکول سے کرنا ہے پھر ہائی سکول سے کرنا ہے پھر بیچلر ڈگری اور اس طرح آپ نے پروسیڈ کرنا ہے فر یور انفرمیشن ایک ایڈٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فل کے سے کرنا ہے یہ بہت ایک پروبلمیٹک سیکشن ہے جب آپ لوگ اپلیکیشن کو فل کرتے ہو تو آپ لوگ کے پروبلم آئے گی اور آپ لوگ اس ویڈیو کو اسی پوائنٹ تک دیکھ رہے ہوں گے اور جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو دل سے ایک ہی دعا نکلے گی کہ شویب اللہ آپ کو جنت الفردوس میں جھگا دیا آپ نے تو کامی آسان کر دیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرور میں جب آپ جس یونیورسٹی کو انٹر کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی سرور میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے آپ یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کیونکہ پیٹرولیوم انگیس انجینئرنگ پروگرام ہے جو بیوٹمز یونیورسٹی آفر کر رہی تھی لیکن جب آپ انیورسٹی کا نام انٹر کرتے ہو تو دو کامپس ایک جو ہے وہ ائرپورٹ سیکشن پہ تھا ایک دوسری جگہ پہ جب ہم دوسری انیورسٹی کو کلک کرتے تھے تو تب پیٹرولیوم انگیس اپیر ہی نہیں ہو رہا تھا تو آپ لوگوں نے اپنی انیورسٹی کو کیرفول انٹر کرنا ہے اس کے بعد اپنی فیلڈ کو اور گریڈنگ سسٹم یا اپنی یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ لیٹس سپوز گریڈنگ سسٹم کیا ہے اگر آپ پاکستان میں ایف ای سی کے بات کرتے تو ادھر گریڈنگ سسٹم اوٹ آف ہنڈر ہوتا ہے پھر آپ انیورسٹی کی بات کرتے تو اس میں گریڈنگ سسٹم اوٹ آف فور ہوتا ہے ابھی میں ہنگری میں ہوتا تو ادھر گریڈنگ سسٹم ہے فائف جرمنی میں گریڈنگ سسٹم ہے تین تو آپ لوگوں نے اگر پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں 4 انٹر کرنا ہے اگر انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو انڈیا کا گریڈنگ سسٹم کیا ہے آئی تینگ وہ در تین ہے تو آپ لوگوں نے 10 کو انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ROM جو لیٹس اپوس جی پی ہے یا پرسنٹیج ہے لیٹس اپوس مار میری جو جی پی ہے وہ 3.56 ہے تو پہلے میں نے 3 کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد میں نے 5-6 لکھنا ہے تو تب ہی اپلیکیشن آگے پروسیڈ ہوگی otherwise ایرر شو کرے گا جب آپ لوگ اس اپلیکیشن کو پروسیڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کے بعد آپ نے اپنی بیچلر ڈگری کو اپلوٹ کرنا ہے اور بیچلر ڈگری کی ٹرانسکرپٹ کو اپلوٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ جو بیچلر ڈگری ہے یا ٹرانسکرپٹ ابھی تک نہیں آیا اور آپ لوگ لازٹ سمیسٹر میں ہیں تو آپ لوگ کورس کمپلیشن کی سرٹیفیکٹ اپلوٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف گریجوویشن کا سرٹیفیکٹ یونیورسٹی سے بنوا کے اپلوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی سیم آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے میڈل سکول سے پھر ہائی سکول پھر اسوسیٹ ڈگری پھر بیچلر ڈگری پھر پوز گریجویٹ پھر پی ایچ دی جس پارٹیکولر سیکشن کے لئے آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں جسا ہی میں نے آپ کو بتایا سیم آپ لوگوں نے ون بائی ون کو فیل کرنا ہے اس کے بعد لنگویج سکلز ہے وہ کافی سمپل ہے لنگویج سکلز میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ اگر ایسے پروگرام کیلئے آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں جو لنگویج آف انسٹرکشن ہے وہ انگلیش ہے تو پھر آئیلڈ سے کوائیڈ ہوگا اگر آپ لوگ ٹرکش لنگویج میں کیلئے پلائی کر رہے ہو تو پیرسہ ہوگا پہلا جو سال ہے وہ آپ کو ٹرکش لنگویج کا کورس پروائیڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو نیکسٹیئر ہوگا اس کے بعد آپ کے ڈگری سٹارٹ ہوگی لیکن ٹرکش پروگرام فلی فنڈڈ ہے ورک ایکسپیرینس ایک میوسٹ ایمپورٹن سیکشن ہے اس کا اگر آپ نے اس سکولرشپ کو وین کرنا ہے لازٹر وی میں یہی بتا رہا تھا اور بہت سٹوڈن نے بہت کیرفولی اس کو فل کیا تھا اور یہاں ہی وہ وجہ تھی کہ اس کو سکولرشپ جو ہے وہ مل گئی تھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے let's suppose آپ نے اپنے ورک ایکسپیرینس میں کسی بھی انٹرنشپ کو ایٹ کرنا ہے تو جس کنٹری میں تھی وہ جس کمپنی کا نام کیا تھا اور کتنے ڈیوریشن کا ایتا اور کس سبجک میں آپ کا انٹرنشپ ہوا تھا آپ لوگوں نے اس کو کیرفولی انٹر کرنا ہے اگر آپ انٹر نہیں کرتے ہوئے یا آپ کو انفرمیشن مسنگ تو اس طرح ریڈ لائن نظر آتے ہیں اور ان کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سا دوبارہ سا انٹر کرنے ہوئے رات کے تقریباً تین بج رہے ہیں اور میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ میرے اگزام چل رہے ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اسی ٹائم میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اسکولرشپ کو اویل کریں اور اسکولرشپ سے پیدا آپ سب کو پہنچیں تو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ لوگوں کی دعاوں کا منتظر ہوں نیکس چو سیکشن ہے وہ ہے اکیڈیمک کوالیفیکیشن میں نے گیٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں انٹر کیا لیکن یہ کوئی انٹرنیشنل اگزام نہیں ہے اسی وجہ سے آپ لوگ بلکل اس کو انٹر نہ کریں آپ نے کسی بھی انٹرنیشنل اگزام کو جی آر ایٹ ٹیسٹ اگر ہیٹ کا ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی آپ نے سچ کوئی انٹرنیشنل اگزام دیا ہے یا آپ نے پاکستان میں بھی کوئی کمپیٹیٹیو اگزام دیا ہے تو تب بھی آپ لوگ اٹ کر سکتے ہوئے یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو آپ کی اپلکیشن کی اوورال گریٹ کو بہت ایفیکٹیو بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سوشل ایکٹیوٹیز کا بہت مین سیکشن ہے سکولرشپ کا لیٹس اپوز آپ نے کوئی ایوارڈ حاصل کی یا آپ نے کسی پروجیک پہ کام کی یا آپ نے کوئی سرٹیفیکیٹ حاصل کی یا آپ نے کوئی سکولرشپ حاصل کی ہے بیچلر میں یا آپ نے بھی ماسٹر کی ریپلائی کر رہے ہیں تو ایک آنر کی بات ہوتی تو آپ لوگوں نے وہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ اس سیکشن میں انٹر کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ٹرکی ایکسپیرینس کے بارے میں ہے کہ لیٹس اپوز آپ نے آپ پہلے کبھی ٹرکی گئے ہو یا آپ نے کوئی جو ہے ادھر سے کوئی ڈگری کی ہے اگر کی ہے تو وہ کب سٹارٹ ہو گئی تھی کب انڈ ہو گئی ہے اور کیا بلا 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 اور آپ کو اسکولرشپ کے بارے میں کہاں سے پتا چلا تو وہ تمام پوائنٹ ہے جو کافی سیمپل ہے اور جب ہم اپلیکیشن کو اس پوائنٹ تک فیل کرتے ہیں تو تب ہم نے ہوم پیج پہ کلک کرنا ہوگا ہوم پیج پہ جب ہم کلک کریں گے اگر ہماری انفرمیشن یہ ہماری ڈگری جو ہے وہ اگر ہم لیٹس اپوز ماسٹر کیلئے اپلائے کریں تو ہم نے بیچلر ڈگری تک انفرمیشن انپوٹ کرنی ہوگی تب ہی ہم ماسٹر کیلئے الیجیبل ہوں گے ہمیں اپلیکیشن اجازت دے گا کہ آپ ماسٹر کیلئے اپلائے کریں اگر کوئی بھی ڈگری مسنگ ہے تو آپ کی اپلیکیشن آگے پروسیڈ نہیں ہوگی تو یہی ایک بیس پوائنٹ ہے دوسری امپورٹن پوائنٹ کہ لیٹس اپوز آپ نے بیچلر کیا ہے پیٹرولیم میں ابھی وہ پروگرام آپ کو سامنے آئیں گی جس کیلئے آپ الیجیبل ہو تو جتنی بھی پروگرام ہے وہ سب میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگریکلچر میں کر سکتے ہیں لیٹس اپوز فش پروسیسنگ میں کر سکتے ہیں تمام فیلڈ میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے پریفرنس دینا ہے کہ میں نے فس پریفرنس پہ کس کو رکھنا ہے اور اس میں میں نے کس یونیورسٹی کو رکھنا ہے کس کورس کو رکھنا ہے تو آپ نے انڈیویجولی پہلے اس کے سائٹ پہ دیکھنا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے اور ان کے بعد آپ لوگ ادھر ون بائی ون اس ڈیٹیلز کو انٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی فس پریفرنس پھر سیکنڈ پریفرنس اپ ٹو ایٹ پریفرنس آپ لوگ یونیورسٹیز کو رکھ سکتے ہو بابا اس کے بعد آپ کی مرضی اگر زیادہ نہیں رکھنا چاہتے تو نیکسٹو سیکشن ہے اور میری کمنگ ویڈیو صرف اور سرے بھی اسی پوائنٹ پہ ہوگی اسی ٹاپک پہ ہوگی کہ لیٹر آف موٹیویشن کیسے لکھنا ہے لیکن توڑا بہت اسی میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ نہ رازنا پیچڈ کیلئے تو